اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کرونا مزید آٹھ افراد کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ انیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس شہری متاثر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانسو اکتیس نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ملک بھر میں اب تک انتالیس لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ افتار سے ٹیسٹ کیے گئے کراچی لوٹ شیڈنگ کیس نیجی کمپنیاں حکومتی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں کیوں نہ ایم ڈی کے الیکٹرک کو جیل بھیج کر بھاری جرمانہ کر دیں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی بریفنگ دینے کی استداء منصور کر لی دنیا عالمی قراردادوں کے مطابق مستع کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کرے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں برطانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے اور ہم اس شراکتداری کو مزید آگے بڑھانے کے متمنی ہیں حکومتی اقدامات کے نتیجے میں وبا کے روک تھام میں عوام کے تعاون سے کامیابی ملی ہے اسد عمر کہتے ہیں کرونا کی ممکنہ دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات ضروری ہیں شہباز شریف کے واش روم میں کیمرے لگائے گئے ماریہ مورنگ زیب کہتی ہیں شہزاد اکبر نے چیرمن نیپ کو حکم دیا کہ شہباز شریف کو زمین پر کھانا دیا جائے اور نماز کے لیے کرسی نہ دی جائے کراچی کی ڈومیس سال پر ناجوانوں کو نوکری نہیں ملتی فاروق ستار کہتے ہیں سرکولر ریلوے پر کچھ نہیں ہو رہا ایمکی ایم والے کے سمو سے عوام کے پاس جائیں گے موٹر وی زیانتی کیس مرکزی ملزم آبیت ملحی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا انصدار دہشک گردی کی عدالت نے ملزم کو جیل پیش دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب حبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے آٹھ افراد جابہ حق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانس سو اکتیس نئے کیس ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ آٹھ سو بانوے سندھ میں ایک لاکھ چالیس ہزار پانس سو چونتیس خیبر پختونخواہ میں اٹھ سو ہزار تین سو سرسٹ بلوچستان میں پندرہ ہزار پانس سو اکتالیس گلگت بلتستان میں تین ہزار نو سو پچپن اسلام آباد میں سترہ ہزار چار سو اٹھائیس جبکہ آزاد کشمیر میں تین ہزار ایک سو اکتیس کیس ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک انتالیس لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس ہزار بائیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چار ہزار چھ سو نو مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانس سو سولہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں آٹھ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار پانس سو اسی ہو گئی پنجاب میں دو ہزار دو سو چون سٹھ سن میں دو ہزار پانس سو چھپن خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو چون سٹھ اسلام آباد میں ایک سو نواسی بلوچستان میں ایک سو چھالیس گلگت بلتستان میں ایک کیانوے اور آزاد کشمیر میں اٹھتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیا ہے کہ کراچی میں بجلی کا مسئلہ ہنوز حل طلب ہے اس کے باوجود بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ان کو نوکریوں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا ہے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کراچی لوٹ شیڈنگ کیس میں ریمارکس دیا ہے کہ نجی کمپنیاں حکومتی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کراچی لوٹ شیڈنگ کیس کی سماد کی اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے کہا کراچی میں بجلی کا مسئلہ کتنا حل ہوا آپ نے آج بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی تمام لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں آپ کی آپس میں کوئی کارڈینیشن نہیں نائپرا اور پاور ڈیویجن والے پی ٹی ڈی سی اور این ٹی ڈی سی کے محق میں کیا کر رہے ہیں نیجی کمپنیاں حکومت کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں نہ حکومتی اداروں میں صلاحیت ہے نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کرتے ہیں لوگوں کو کیا سہولت فراہم کر رہے ہیں آپ کا نوکری پر رہنے کا کیا جواز ہے آپ کی نوکریان فارغ کر دیتے ہیں جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ آپ کراچی میں بجلی کی کیپسٹی کیوں نہیں بڑھاتے کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں نو سو میگا وارڈ کیپسٹی بڑھانے کی درخواست نیپرا کو دی ہے جسٹس اجازل حسن نے کہا کہ آپ نے ٹریبیونل بنانا تھا ابھی تک نہیں بنا نو سو میگا وارڈ کو سسٹم میں شامل کرنے کیلئے نیپرا نے کیا کیا چیرمن نیپرا نے کہا کہ کئی الیکٹرک نے خود ہی اس کے خلاف عدالت سے حکمیں امتنہ لیا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کئی الیکٹرک کے ایم ڈی ادھر ہی ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے کراچی کو کب بجلی دیں گے سی او کے الیکٹرک کدھر ہیں سی او صاحب آپ ابھی تک عہدے پر ہی ہیں کے الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے وکیل کے الیکٹرک علی زفر نے بتایا کہ کے الیکٹرک کے نو ڈائریکٹرز ہیں یہ سعودی اور کوئیتی بزنس گروپس کا اشتراک ہے دونوں گروپس میں چار سو میلین انویسٹ کیا ہوا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بلاخر ان گروپس کے پیچھے مزید گروپس ہوں گے آخر میں یہ کمپنی ممبئی میں لینڈ کرے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا عالمی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمی کے حل کے لیے کوشش کرے پاکستان میں تائنات برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مغتوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی دوران ملاقات دو طرف تعلقات کرونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور سمیت محلیاتی تبدیلی تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرف تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی مغتوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے ماں بین دیرینہ اور گہرے دو طرف تعلقات موجود ہیں برطانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے اور ہم اس شراکتداری کو مزید آگے بڑھانے کے متمنی ہیں برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان نے جس حکمت عملی سے کرونا وبا کے پھیلاو کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل تحسین ہیں ملاقات میں وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے مگوزہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو بھارتی استبداد سے نجات دلانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے برطانوی ہائی کمیشنر نے اہوانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مسالحانہ کاوشوں کو بھی سرہا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے پاکستان کے سیاحتی مقامات کو سرہتے ہوئے اپنے حالیہ دور شمالی علاقہ جا سے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اس فریک کے بعد وفاقی وزیر عصد عمر کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں وبا کی روک تھام اور قیمتی جانوں کو بچانے میں عوام کے بھرپور تعاون سے کامیابی ملی ہے وبا پر کنٹرول کے لیے عوام کا تعاون قلیدی حیثیت رکھتا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اجلاس میں کرونا ٹیسٹنگ، اسمارٹ لوگ ڈاؤن اور حفاظتی تدابیر کے موجودہ پیٹرن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں اہم شخصیات نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر کے ایک سو تین ازلا میں تین ہزار چار سو ستانوے مقامات پر اسمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے آساد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ کرونا کے باون فیصد ٹیسٹ، ٹریس ٹیسٹ اور کارنٹائن حکمت عملی کے تحت کیے گئے کرونا کی ممکنہ دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں کرونا سے مطالق قامی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ماس کا استعمال لازمی ہوگا اجلاس میں چیف سیکریٹری سن نے بتایا کہ تعلیمی اداروں اور شادی ہالز کی سخت مانیٹرنگ کر رہے ہیں چیف سیکریٹری کے پی کے نے بھی بریف کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کی خلاف کاروائی کی ہے ٹریس ٹیسٹ اینڈ کارنٹائن پالیسی سے بلوچستان میں کرونا کیس اس میں کمی آئی ہے وفاقی وزیر اساد امر کا کہنا تھا کہ ہمارے اقدامات کا نتیجہ مصبت رہا بحیثیت قوم اور تمام سٹیک ہولڈرز نے درست اقدامات کیے پاکستانی عوام ایس او پیز پر سختی سے عمل پیرا ہوئے دوسری لہر سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے ترجمان مسلم لیگ نون ماریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کے واش رومز میں کیمرے لگائے گئے ماریہ مورنگزیب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اے پی سی فیصلوں کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا شہباز شریف نیپ کے تمام سوالوں کے جواب جمع کرا چکے ہیں انہیں تب گرفتار کیا گیا جب ٹرائل شروع ہوا شہباز شریف کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ماریہ مورنگزیب نے بتایا کہ بھیس بدل بدل کر شہزاد اکبر نیپ میں آتے ہیں شہباز شریف کے کمرے اور واش روم میں شہزاد اکبر کے ذریعے کیمرے لگوائے گئے ان کے کمرے میں دور بین سے دیکھا جاتا ہے ان کی ویڈیو عمران خان کو دکھائی جاتی ہے ترجمان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ شہزاد اکبر نے چیرمن نیپ کو حکم دیا کہ شہباز شریف کو زمین پر کھانا دیا جائے اور نماز کے لیے کرسی نہ دی جائے یہ سب عمران خان کے حکم پر ہو رہا ہے پرسوں نیپ کسٹڈی میں شہباز شریف کے واش روم میں ایسی چیزیں لگائے گئیں جس سے وہ زخمی ہو گئے نواز شریف بھی نیپ کسٹڈی میں بیمار ہوئے تھے پارک ستار نے کہا ہے کہ کراچی کے سندھی بولنے والے بھی میرے ساتھ ہوں گے کیونکہ ہم بنیادی مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے اپوزیشن کی تحریک کی اخلاقی حمایت کرتا ہوں خصوصی عدالت کے روبرو بانی متحدہ کی اشتیال انگیز تقریر کے ستائیس مقدمات کی سامات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا گیارہ سو عرب کا ایک نوٹفیکیشن نکلا ہے اگر گیارہ سو عرب کو تین سال میں تقسیم کریں تو انہیں نانوے کروڑ روز خرچ ہونا چاہیے کوئی کام نظر نہیں آ رہا مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو کراچی کے ڈومیسائل پر نوکری نہیں ملتی ملک بھر کے ڈومیسائل والے لوگ نوکرییاں یہاں حاصل کرتے ہیں کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی پر توجہ دے کہ الیکٹرک کو ٹھیک ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کے اعلانات کے باوجود ریلیف نہیں ملا حکومت پاکستان نے کوٹا سسٹم کی تلوار پھر لٹکائی کراچی اور ہیدر آباد والے کہاں جائیں ڈاکٹر فارو ستار نے کہا کہ سرکولر ریلوے کے منصوبے کو آگے بڑھانا چاہیے وہاں کچھ نہیں ہو رہا سیلیکٹیو انصاف ہو رہا ہے ایمکی ایم کی موجودہ قیادت صوبے کا معاملہ لے کر کس مو سے عوام میں جائے گی میرے جیسے کارکون کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا میر کراچی سے چالیس عرب روپے کا حساب لیا گیا یہ لوگ کس مو سے عوام میں جائیں گے پہلے اخلاقی جواز تو پیدا کریں عدالت نے موٹر وی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آباد ملحی کو شناخ پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا کرائمز انٹیلیجنس ایجنسی موجل ٹاؤن کی ٹیم نے موٹر وی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آباد ملحی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا جس کی سربراہی ایس پی سی آئی اے آسم اختخار کر رہے تھے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج عرشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی جس میں پولیس نے کیس کی ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کی عدالت نے کیس پر مختصر سماعت کے بعد ملزم آباد ملحی کو شناخ پریٹ کے لیے چودہ روز کے لیے جیل پیش دیا اس موقع پر موٹر وی زیادتی کیس کے دوسرے ملزم شفقت کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا جس کا عدالت نے 28 اکتوبر تک مزید جسمانی ریمان منظور کر لیا خیال رہے کہ گزشتہ روز موٹر وی زیادتی کیس کے مرکز ملزم آباد کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تھا ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی